سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ اندلوس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد طفی الحاشمی اپیسوڈ ون اللہ تعالی نے جس شخص کو علم و دانائی کی باتیں عطا کی گویا اسے بہت بڑی نعمت بخشی قدیم زمانے میں لفظ سائنسدان یعنی سائنٹسٹ کی اسطلاح تو نہ تھی مگر ہر وہ عالم و فازل جو علم و فنون میں کامل مہارت رکھتا تھا نمائی حیثیت کا وہ مالک ہوتا تھا اور اسے حکیم کے کارنامے سے پکارتے تھے یہ خطب صاحب علم و فضل کے لیے خاص تھا اس دور میں حکیم کے لیے لازم تھا کہ وہ علم حیت اور نجوم یعنی آسٹرانومی علم کیمیا یعنی کیمسٹری علم اجسام اور عبدان سے متعلق جملہ تشریحات یعنی سٹڈی آف ایناٹمی جملہ امراض اور ان کے علاج یعنی ویرالوجی دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے خواس اور ان کے استعمال کے طریقے اور سب باتوں سے نہ صرف واقف اور ماہر ہوتا بلکہ وہ ہر علم و فن میں کمال رکھتا نمائیہ ہوتا نیز اس کا علم حاضر ضرور ہوتا تھا حاکیموں کے اس علمی ذوق و شوق اور حوصلوں میں اور اضافہ ہو جاتا جب ان کے قطردان انہیں مل جاتے اس دور میں جب وہ عمرہ وزرہ اور شاہی درباروں میں پہنچ جاتے ان کی قدر و منصلت بہت بڑھ جاتی وہاں علمی بحث اور مباحثے اور مناظرے بھی ہوتے اور وہ انعامات و اکرامات سے بھی نوازے جاتے ان کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہو جاتا خواستو خواست عوام ان کو سرانکھوں پر بٹھاتے معاشرے میں وہ نمائیہ حصیت رکھتے تھی حکیم کی محترم شخصیت پورے معاشرے میں نمونہ سمجھی جاتی تھی لوگ فکر دنیا سے اسے بے نیاز رکھتے تھی تاکہ وہ بے فکر اور آزاد ہو کر اپنے علمی مشاغل میں ہمائیتاً مصروف رہے اور ہر کسو ناکس کو اس سے فیض پہنچتا رہے اس سیریز میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اسلام نے کئیسے کئیسے نامور سائنسدان دنیا کو دیئے ہیں جن کی تحقیقات اور ایجادات کی بنا پر دنیا کی قسمت بدل گئی اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کے کام اور کارناموں سے واقف ہو کر اپنے حوصلے بڑھائیں گے قومی سربلندی کا جذبہ ابرے اور علم و فنون کو اپنا سرمایہ سمجھیں آج سائنس کا دور ہے حالات بدل گئے ہیں علم و فنون میں بہت وسط پیدا ہو گئی علم و فنون کی نئی نئی شاخیں نکل آئی ہیں اور اب ایک شخص پہلے جیسا جامل علم نہیں بن سکتا آج کالیجوں میں ایک شخص صرف تجربے اور مشاہدے کرتا ہے مگر ذوق و شوق سے نہیں صرف امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور بس قدیم دور میں ایک حکیم مکمل سائنس دان ہوتا تھا وہ نہ مہتاج ہوتا تھا اور نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا مگر آج کے دور میں وہ اپنی ڈگریان لیے ادھر ادھر دورتا ہے اور کوئی اسے پوچھتا نہیں ہمارے اس سریس میں ہم نامور مسلمان سائنس دانوں کی تحقیقات ان کی ایجادات اور کارناموں پر اور ان کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں گے جن میں سے چند مشہور سائنس دان یہ ہیں جابر بن حیان خالد بن یزید فضل بن نوبخت بنو موسیٰ شاکر یحییٰ منصور حجاج بن یوسف خالد بن عبد الملک مروزی محمد بن موسیٰ خوارزمی احمد بن موسیٰ شاکر ابو عباس احمد بن محمد ابو طیب سند بن علی علی ابن عیسیٰ ابو الحسن علی بن سہل ابو جعفر محمد بن موسیٰ شاکر ابو یوسف یاقوب بن اسحاق حسن بن موسیٰ ثابت بن قراحیرانی ابو بکر محمد زکریہ رازی امام محمد بن احمد غزالی ابو حاتم مزفر اسفرازی ابو علی سینہ ابن بدوتا ابن رشد عمر خیام ثابت بن قراح ابن الحیتام اور ابن خلدون وغیرہ امید ہے کہ اردو خوان طبقے کے لیے یہ سریز کافی دلچسپی اور افادہ کا موجب ہوگی آپ سب سے ریکوست ہے کہ اس سریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آوج کمال پر پہنچ چکا ہے نئی سے نئی اجادات و انکشاف کے باعث زماع و مکان یعنی سپیس اور ٹائم کی وسطیں سمٹ گئی ہیں فضا میں پھیلی ہوئی ریڈی آئی لہری انسان کے پیغامات دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک بلا تاخیر پہنچا رہی ہیں فضا نوردی کے میدان میں چاند کی سرزمین کو اپنے قدموں سے پامال کرنا اب قصہ پارینہ بن گیا ہی کمپیوٹر کی ایجاد اور اس کے گو نا گو استعمال نے سائنسی ترقی کا ایک ایسا باب کھول دیا ہی جس کی انتہا کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا طب و جراحت میں انسان کے کارنا میں موجب استجاب ہیں ٹیسٹیو بچے عام جنم لے رہے ہی اور اب یہ ممکن ہو گیا ہی کہ زندہ جسم کے فاسد آزا کو مردہ جسم کے صحت مند آزا سے تبدیل کر دیا جائی اور ایک زندہ انسان کسی مردہ انسان کے دل کی دھڑکنوں سے اپنی زندگی کو آکے بڑھا رہا ہو الغرز جس طرف بھی نگاہ ڈالی ایجادہ تو اخترعات نہیں دامان باغیان سے کفے گل فروش تک ایک وادی گلو لالا کا سمام پیدا کر رکھا ہی بلا شبہ یہ فتوحات عظیم ہیں لیکن انسان اس منزل پر ایک بار کی نہیں پہنچا بلکہ اس ترقی کے پیچھے صدیوں کی کاویشیں کارے فرما ہی انسان کی طبع تجسس پسند اور فکر اسباب جو نے حوادث کے واقعی اسباب جاننے کے لیے جب رہوار اقل کو محمیز لگائی تو جستجوہ حقیقت کے اس سفر میں وہ کن کن مراحل سے گزرا اور کون کون سی گزرگاہیں اس کے نقشے قدم سے جگمگا اٹھی امتداد زمانے کی تند و تیز آندھیوں کے باعث اس منزل کے آثار مٹ گئے راہیں اور گزرگاہیں تاریخ کے گرد و گبار سے اٹ گئیں اور آج یہ نشاندہ ہی نہیں کی جا سکتی کہ فکر انسانی کا کاروان کن راہوں سے گزر کر منزل تک پہنچا ہے اور کہاں کہاں اس نے قیام یا ٹھوکر کھائی سائنس کا آغاز کب ہوا اس کا جواب اسی قدر مشکل ہے جتنا کہ اس سوال کا کی انسان کی نشونما کا آغاز کب ہوا تاہم سائنس کو موجودہ مقام پر پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس شجرہ علم کی آبیاری کی اگرچہ انہوں نے اس کے لیے خام مواد یونان سکندریا اور ہند سے لیا تھا لیکن اس پر جو عظیم علم امارت تعمیر کی وہ سراسر مسلم سائنس دانوں کی کاوش کا نتیجہ تھی اس کے باوجود مسلمان علماء نے یونان اور ہند کے عرباب علم و دانش کے لیے جذبات تشکر اور امتنان کے اظہار و اعتراف میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اس کے برقس یوروب نے موجودہ سائنس مسلمانوں سے حاصل کی لیکن ان کے ہاں کلمہ اعتراف تلاش کرنا جو یہ شیر لانے کے مترادیف ہے ایسے علماء انگلیوں پر گینے جا سکتے ہی جنہوں نے تاریخ سائنس میں مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف کیا ہے اور وہ بھی دبی زبان سے بلوموم یوروب کی موجودہ ترقی کا سلسلہ براہ راست یونان سے ملا کر درمیان میں ہونے والے قرن ہا قرن کے فاصلوں کو ایک ہی جست میں تائی کر دیا جاتا ہی یوروبی زبانوں میں سائنس کی تاریخ اور سائنس دانوں کے حالات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں محض گھنٹی کے چند نام مسلم سائنس دانوں کے آتے ہیں اور وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ عربی فارسی اور اردو میں اس موضوع پر لکھے جانے والی کتابوں نے زیادہ تر مسلمانوں کی طبی خدمات اور فلسفیانہ افکار کو موضوع بنایا ہی اور سائنس کی مشہور شاخوں مثلاً ریاضی، حیت، نباتات اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں نے جو کارہائی نمائیاں انجام دیئے ہیں ان کی تفصیل سے یہ کتابیں تہیے دامن ہی اس فروغ ازاشت سے یہ تاثر پیدا ہونا طبی امر ہے کہ اسلامی دور کے دانشوروں کا میدان تحقیق صرف طب اور فلسفے تک محدود تھا اور موجودہ سائنس کی بنیاد یونان اور سکندریہ کی سائنس پر تھی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یونان نے حیت اور طب پر چند کتابیں ضرور لکھی تھی لیکن ان میں تحقیق اور جستجو تجربہ اور مشاہدہ دقت نظر اور حتم نتائج کے حصول کی کمی تھی بریفال لکھتا ہے یونانیوں کی قدیم کتابوں میں سے دو سے زیادہ ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ملتا جن کو سائنسی تجربہ کہا جا سکے ایک تو فیشہ غوراس نے تاند کی تھر تر ہٹ معلوم کی دوسرے بیتن موس نے ان عطاف کا پتا چلایا اور پلائنسی نے اپنے زمانے کے علم فطرت کا جو دائرت المعروف مرتب کیا تھا ان میں بہت سی عجیب و غریب سونی سنائی باتوں کو تو جمع کر دیا لیکن لفظ تجربے کا ایک دفعہ بھی ذکر نہ ہوا یونان کے نہایت باقاعدہ مفکرین میں ہمیں ایسے معاملات میں بھی حیرت انگیز لا پرواہی نظر آتی ہے جن کی توسیخ و تزدیخ نہایت آسانی سے کی جا سکتی ہے مثلاً ارستو لکھتا ہے کہ شیر کی گردن میں صرف ایک ہٹی ہوتی ہے انسان کی صرف آٹھ پسلیاں ہوتی ہیں مردوں کے دانت عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں دھڑکتا ہوا دل صرف مردوں کے ہی سینے میں ہوتا ہی انڈے سمندر کے پانی پر تائرتے رہتے ہیں اور اگر سمندر کا پانی لاکھ کے برطن میں رکھا جائی تو وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہی جانیلوس جو تشریح العزا کے علم پر سنت سمجھا جاتا ہے لکھتا ہے کہ انسان کے زیریں جبڑے میں دو ہٹیاں ہوتی ہیں الغرض یونانیوں کی تمام سائنس غیر تجرباتی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پان سو سالہ دور اوروج میں ایک سڑک ایک پل اور ایک نہر تک نہ بنا سکے بلکہ برٹرینڈرسل نے یہاں تک کہا ہی کہ البتہ یونانی سائنس جب ایتھنس کے دارول علوم سے سکندریہ کے اجائب خانے میں منتخل ہوئی تو سکندریہ کے علمانی اسے سغرا اور کبرا کے اقلی اور استدلالی نگار خانے سے نکال کر تجربہ اور مشاہدی کی قسوٹی پر قسط دیا تھا اور آتشین اور دخانی انجن آبی گھڑیاں کرین وغیرہ متعدد چیزیں ایجاد کی لیکن کچھ عرصے بعد اسکندریہ کا اقلی انہتات شروع ہو گیا اور مسیحیت نے رہی سہی قسر بھی پوری کر دی نتیجہ تن مفکرین نے اپنی کوششوں کا رخ مذہب اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنے کی طرف پھیر دیا پھر یاقوبی اور نستوری مذہب کے عیسائیوں کی بدولت سکندریہ سکول میں تب کیمیا اور علوم تبیہ کے مدہم آثار موجود تھے اور اسلامی فتوحات کے زمانے تک یہ حالات قائم رہے البتہ ان علوم میں سہر و تلسمات اور علم نجم کی آمیزش پائی جاتی تھی مسلمانوں نے ماضی کے سائنسی زخیرے سے متعریف ہونے کے لیے سائنسی کتب کی فراہمی اور ان کے تراجم کی طرف توجہ دی اموی احد میں چند کتابوں کے ترجمے ہوئے تھے لیکن تراجم نگاری کے کام کو سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو سکی اہد بنو عباس میں منصور کے دور حکومت میں یونان، نیشاپور، حیران اور ہندوستان کی کئی کتب جمع کی گئیں اور ان کے ترجمے بھی ہوئے اقلیدس اور تبیات کی کچھ کتابیں منصور نے قیسر روم سے طلب کی تھی جو قیاسرہ کے کتب خانوں میں گوشہ گمنامی میں پڑی ہوئی تھی کیونکہ مسیحیت کے نام لیواؤ نے ان کی تعلیم و تدریس ممنوع قرار دے دی تھی حارون رشید نے المنصور کے کام کو مزید آگے بڑھایا اور کتابوں کا اس قدر زخیرہ جمع کر لیا جس نے ایک مستخل کتب خانے کی شکل اختیار کر لی جو خزانت الحکمت کے نام سے موسم کیا گیا اسی آہد میں برامکہ کے ذریعے ہندوستان کی بہت سی کتابیں بغداد میں متعرف ہوئیں تاہم اب تک یونانی کتب کی تلاش اور جستجو کا کوئی باقاعدہ احتمام نہیں کیا گیا تھا جو کتابیں معمولی کوششوں سے دستیاب ہو گئیں حارون رشید نے یحنہ بن ماسویہ اور ابو سحل بن نوبخت سے ان کا ترجمہ کروایا لیکن یہ زخیرہ معمون کے علمی زوغ کی تسکین کے لیے کافی نہ ہوا اس نے قیسر روم کو خط لکھ کر ارستو کی تمام کتب جو دستیاب ہو سکیں در السلام میں منگوائیں نیز معمول نے حجاج بن مطر ابن بطریق اور مسلم کو اس غرص سے روم بھیجا تھا کہ وہاں سے اپنی پسند کی کتابیں انتخاب کر کے لائیں یحنہ بن ماسویہ بھی کتابوں کی تلاش میں روم گیا تھا ہنائن بن عساق نے کتابوں کی تلاش میں کئی شہروں کی خاک چھانی اور اقضاء بلاد الروم تک پہنچ گیا آرمنیا مصر شام قیپرس اور دوسرے مقامات پر لاکھوں روپیے دے کر قاسد بھیجے گئے کہ جس طرح ممکن ہو سائنسی اور فلسفیانہ تصانیف بہم پہنچائیں اسی زمانے میں قستہ بن لوقہ اپنے شوق میں روم گیا اور وہاں سے بہت سی کتابیں لے کر واپس بغداد آیا مامون کو معلوم ہوا تو اس نے اسے بیت الحکمت میں مترجم مقرر کر دیا مامون کے دربار کے عمرہ بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہے اور بنو موسیٰ شاکیر نے روم کے اطراف میں بہت سے ایلچی بھیجے اور فنو نے حکمیہ کی کتابیں منگوائیں کتابوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں اور عمرہ نے مختلف علماء سے یونانی، فارسی، ہندی اور دیگر زبانوں کی علمی کتابوں کو عربی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا ابتدائی آہد کے مترجمین کو یہ اعزاز دیا جا سکتا ہی کہ انہوں نے تراجم نگاری جیسے مشکل فن کی بنیاد رکھی لیکن ان کے تراجم چیستان سے کم نہ تھی کیونکہ ان کا انداز یہ تھا کہ یونان کے ہر مفرد لفظ کے نیچے عربی کا مفرد لفظ لکھ دی تھی اور کبھی یونانی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے سریانی میں لفظی ترجمہ کیا جاتا اور پھر اسے لفظ بلفظ عربی میں منتقل کر دیا جاتا اور یہ طریقہ ترجمہ یحنہ بن بتریغ اور عبد المصیح بن النعائمی کا تھا ڈاکٹر براؤن ان تراجم پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے سریانی تراجم میں عبارت نادرست اور انداز بیان الجھا ہوا ہے الفاظ کو ان کے صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا گیا بساوقات مترجم یونانی کتب کے دشوار حصوں کو سمجھنے سے قاسر رہتی تھی اور مشکل الفاظ کو قابل فہم جملوں میں کہنے کے بجائے ہر مشکل لفظ کی جگہ سریانی کا ایک لفظ لکھ دیتی یا اس یونانی لفظ کو سریانی حروف تحجیم میں نقل کر دیتی اور پڑھنے والوں سے یہ توقع رکھتے تھی کہ وہ ان چیستانوں کو حل کریں اس خامی کو دور کرنے کے لیے رشید اور معمون کے احد میں ابتدائی تراجم پر نظر ثانی کر کے ان کی اصلاح کی گئی بلکہ بعض اہم کتب مثلا المجلسی وغیرہ کے کئی مرتبہ ترجمے کرائے گئے اور ان میں سے صحیح اور فصیح ترجموں کا انتخاب کیا گیا با محاورہ ترجمہ کرنے والوں میں سر فہرست حنین بن اسحاق کا نام ہے وہ عربی یونانی سوریانی اور فارسی کا ماہر تھا اس نے تراجم کا یہ انداز اختیار کیا کہ ایک کتاب کے تمام ممکن الحصول نسخوں کو جمع کرتا اور ان کا باہم موازنہ کرنے کے بعد صحیح ترین نسخہ تیار کرتا پھر اس کا ترجمہ اس طرح کرتا کہ ہر پیرگراف کو عام فہم آسان اور سلیس عربی میں منتقل کر دیتا اس نے عرستو، اقلیدس، بثلموس، ارشمیدس اور جالینوس کی کتابوں کے تراجم کیے اور ساتھ ہی اپنی نگرانی میں ترجمہ نگاروں کی ایک قابل اعتماد جماعت تیار کی جن میں اس کا بیٹا اسحاق بن انین اور خواہرزاتہ جائش بن العاصم بھی شامل تھے اور یہ جماعت حنین کے اسلوب پر ترجمہ کرتی تھی اور وہ ان تراجم پر نظر سانی کیا کرتا ابن الندیم نے لکھا ہے کہ ہنین کی طرف جو تراجم منصوب ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہی جو اس کے شاگردوں کے ہاتھوں معارض وجود میں آئیں ہنین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے با محاورت طریقہ ترجمہ کی بنیاد رکھی ترجمہ کے زمن میں سب سے مشکل کام یونانی اسطلاحات کے مقابلے میں عربی اسطلاحات وضا کرنا تھا ہنین نے یہ گیران قدر کارنامہ انجام دیا کہ بعض یونانی اسطلاحات کے مقابلے میں عربی اسطلاحات وضا کریں اور بعض کو معارض اور بعض ایسے اسطلاحات جنہیں عربی زبان قبول کر سکتی تھی بل لفظ عربی میں لکھ لیں ان کے علاوہ ثابت بن قراء یعقوب القندمی خستہ بن لوقہ عمر بن فرخان التباری اور دیگر متعدد تراجم نگاروں نے یونانی کتب کی سائنس عربی میں منتقل کی ابن عبی عسیبیہ نے اپنی کتاب اویون نبا فی طبقات الاتبا کا ایک مکمل باب مترجمین کے لیے وقف کر دیا ہے لیکن مسلمانوں کا اصل کارنامہ یونانی علوم کا ترجمہ نہیں تھا بلکہ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علوم کی بنیاد ترجمہ اور مشاہدے پر رکھی یونانی علوم و فنون پر تنقیدی نگاہ ڈالی ان کے اصول و قوائد پر اعتراضات کیے ان کی رومے کتابیں لکھی اور ان مشاہدوں پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے ایک نئے منحج کی اساس فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئی عربوں نے علوم کی تحصیل میں جو حیرت انگیز مستعدی ظاہر کی اس کے بارے میں بریفال لکھتا ہے اس عمر کی کوئی مثال نہ پہلے موجود تھی اور نہ اب تک ہے کہ کسی وسیع سلطنت کے طول و عرض میں حکمران طبقے اتنے بڑے پائمانے پر حصول علم کی مجنونانہ خواہش سے سرشار ہو گئی ہوں خلفہ اور عمرہ اپنے محلوں سے اٹھ کر کتب خانوں اور رسدگاہوں میں جا گھستے تھی مساودات اور مختوتات اور نباتیاتی نمونوں سے لدے ہوئے کاروان بخارہ سے دجلہ تک اور مصر سے اندلوس تک رواندوان رہتے تھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کی دمشق بغداد اور قاہرہ کی رسدگاہوں میں بارہ بارہ سال سے بھی زیادہ مدت تک فلکیاتی مشاہدیں جاری رہتی عربوں کے علم حیت نے کوئی کوپرنکس اور نیوٹن پیدا نہیں کیا لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بغیر کوپرنکس اور نیوٹن پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے مسلمان عموی احد میں ہی سپین پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے اگرچہ بات کے دور میں مشرق و مغرب کی حکومتیں باہمی آویزش کا شکار رہیں لیکن سیاسی اختلافات علمی آرہ اور افکار کے تبادلے کی رہ میں آڑے نہیں آئے اندلوس کی مردم خیز سرزمین میں سائنس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی براہ راست انہی کی شاگردگی اختیار کی لیکن جن تلخ اور سنگین حالات میں مسلمانوں کو اندلوس سے نکلنا پڑا اس کے نتیجے میں اندلوس کا بیشتر علمی زخیرہ مسیحت کی علم دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا ایسے ماخص زائے ہو گئے جن سے اندلوس میں مسلمانوں کی سائنسی ترقی کا صحیح اندازہ کیا جا سکی اور جو کچھ باقی بچ رہی ان تک رسائی کوئی آسان کام نہیں مثلا سکوریا لائبریری میں بے شمار مقطوطے ابھی تک محققین کی نگاہ التفات کے منتظر ہیں اگر ان زخیروں کو کھنگالا جائے تو مسلمانوں کے کارناموں کے جس حصے کو دیکھ کر آج ہم حیران ہو رہے ہیں یہ ان کے واقعی اور حقیقی کارناموں کا عشر اشیر بھی نہ نکلے زیرے کتاب میں میں نے معلوم ماخص سے قطرہ قطرہ جمع کر کی اندلوس کے مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کا ایک جائزہ پیش کیا ہی لیکن انسانی کاوشوں میں اغلاد کے امکان کو کبھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا میں اہل علم اور تاریخ سائنس کے طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں مجھے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے آخر میں میں جناب ڈاکٹر پروفیسر خالد الوی کا شکریادہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف حوالہ نگاری یعنی ڈاکومنٹیشن کے جدید اسلوب کے سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی بلکہ اس کتاب کی تبعات بھی انہی کی کوشش اور حوصلہ افضائی کی رہین منت ہے نیز ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے فازل احباب بالخصوص جناب حافظ محمد تفائل ریسرچ فیلو اور جناب احمد خان لیبریرین کا شکر گزار ہوں جن کی بدولت مجھے ادارے کی گران قدر لیبریری سے استفادے کی سہولہ تحاصل رہی تفائل حاشمی اسلام اور سائنس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حیرہ سے باہر آ کر بتایا کی مجھے حکم دیا گیا ہے اپنے رب کے نام سے پڑ جو سب کا بنانے والا ہی جس نے آدمی کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا اس وقت اہل عرب کی اکثریت نوشت و خوان سے بے بہرا تھی یہود اور مسیحی جو اہل علم سمجھے جاتے تھی ان کی علمیت قطب مقدسہ کی تعلیم اور ان کی منمانی تعویلات تک محدود تھی علم کی جو شما بابل نینوہ اور مصر میں عمم قدیمانے جلائی تھی ایتھنس کی راستے سکندریہ پہنچ کر دم توڑ چکی تھی روما کے جنگی تسلط کے باعث مسیحیت کو فروغ حسیل ہوا تو اس نے سیاسی غلبہ اور اقتدار پر اکتفاہ نہ کیا بلکہ آزادانہ غور و فکر پر بھی پابندی آئیت کر دی ڈرپر کے مطابق مسیحیت کی تاریخ میں سب سے نامبارک دن وہ تھا جب اس نے اپنے آپ کو سائنس سے علاہدہ کر لیا اس نے آریجن کو جو اس زمانے میں یعنی دو سو اکتیس ایسوی میں کلیسہ کی طرف سے سائنس کا بہت بڑا وکیل اور سرپرست تھا مجبور کیا کی وہ سکندریہ چھوڑ کر قیسر یا چلا جائی مذہب یعنی مسیحیت اور سائنس میں باقعدہ مارکے کا آغاز اس وقت چار سو چودہ ایسوی میں ہوا تھا جبکہ ایک جاہل اور متعصب پادری سینٹ سائرل سکندریہ کا بشپ بنا اور اس کے آئیما پر ہائی پیشیا کو جو لیکچر دینے جا رہی تھی پادریوں نے گھیر لیا اور بیج بازار میں اس کے کپڑے نوش ڈالی اسے بلکل برہنا کر دیا اور کھینچتے گھسیڑتے ہوئے ایک گرجہ میں لے گئے جہاں اسائے پترس کی متواتر زربوں سے اس کا سر توڑا گیا اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے گوشت و پوست کو سیپیوں سے چھیلا گیا اور ہٹیاں آگ میں جھونک دی گئیں مداریز بند کر دیئے گئے اور تاجیدارہ نے سلسلے بتلموسیہ کا جمع کیا ہوا کتب خانہ جس میں سات لاکھ کتابیں تھی نظر آتش کر دیا گیا ہیران اور جندیسہ پور میں علم روشنی کے مدہم آثار باقی تھی کہ فاران کی چوٹی سے اسلام کا سورج تلو ہوا جس نے انسانیت کو پہلا پیغام یہی دیا کی پڑھو اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہی کہ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق انسان کو روئے زمین پر خلافت کا بلند ترین منصب محض علمی برطری کی بنا پر دیا گیا درجہ زیل آیات میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تو اسے نائب بناتا ہی جو زمین میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری مدہ اور ستائش کرتے ہیں فرمایا مجھے ان امور کا علم ہے جو تم نہیں جانتے اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں تو صرف انہی باتوں کا علم ہے جو تُو نے ہمیں سکھائی بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے فرمایا اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم نے ان کے نام بتا دیئے تو فرمایا میں آسمانوں اور زمین کی پوشتا چیزیں جانتا ہوں اور ان امور سے آگا ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو قرآن حکیم نے نبوت کے فرائض میں سے دو اہم فریضے یعنی تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت بتائیں ہی اللہ نے مؤمنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہی انہیں پاک کرتا ہی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہی علماء کی کرامت و فضلت حضبِ ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے اللہ اہلِ ایمان اور عربابِ علم کے درجات بلند کرتا ہی جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہی اور جسے حکمت دی گئی اسے خیرِ کثیر سے نوازا گیا اللہ سے اس کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی ڈرتے ہی کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہی اندھا یعنی جاہل اور بینہ یعنی عالم برابر نہیں ہو سکتے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ تویبہ میں علم و تعلم کو انتہائی اہمیت دی مسجدِ نبوی کے ساتھ صفحہ کا مدرسہ جاری فرمایا غزوِ بدر کے موقع پر جو کفار و مشرقین قید ہوئے ان میں سے پڑھے لکھے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ فیدیا مقرر کیا گیا کہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دی غیر مسلموں کو تبلیغی خطوط لکھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زائد بن ثابت نے عبرانی اور سوریانی زبانیں سیکھی علم کی اہمیت فضیلت اور حصول کی ترغیب کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں مثلا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور علم سیکھنے سے آتا ہے بس دو ہی آدمی قابلِ رشک ہیں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے دوسرے وہ جسے اللہ نے حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے طلبِ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حکمت کی بعد مومن کی مطا گم گشتا ہے جہاں بھی ملے وہیں اس کا حق دار ہے جو شخص طلبِ علم کے لیے سفر کری وہ راہِ خدا میں ہے تعان کے لوٹائی ان کے علاوہ قرآنِ حکیم کی قصیر آیات اور آفتابِ رسالت کی بے شمار روایات میں علم کی اہمیت و فضیلت اور حصولِ علم کی ترغیب دی گئی ہے یہاں روایات و احادیث کا استثقہ مقصود نہیں ہم نے اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے چند ایک پر اکتفا کیا ہے قرآنِ حکیم اور سائنسی طریقہ کار سائنس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے مشاہدہ یعنی تجربہ دراصل مشاہدہ ہی ہے اور غور و فکر مشاہدات کا تعلق حواس سے ہے اور غور و فکر کا دماغ سے قرآنِ حکیم کے تقریباً ایک تیہائی حصے میں قدرت کے گونہ گو مظاہر کی طرف توجہ دلا کر مشاہدہ متعلیہ اور غور و فکر کی طرف دعوت دی ہے اس سلسلے کی چند آیات درجے زیل ہیں بے شک زمین و آسمان کی تخلیق شب و روز کے اختلاف اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے نفع آور چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اسے زمین کو پسے از مرک زندہ کیا اور زمین میں جانور پھیلائی اور عبر و باد کی گردش میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور شب و روز کے اختلاف میں عرباب دانش کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھی اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور عرض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے پروردگار تو نے یہ سب کچھ عبس پیدا نہیں کیا تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا وہ وہ ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں رکھ دی اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بنائی وہ رات سے دن کو ڈھانگتا ہے تیخیق اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کو کہ کیسے نصب کر دیے گئی اور زمین کو کہ کیسے پھیلائی گئی وہ وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو اور اس سے درخت اکتے ہی جنہیں تم اپنے جانور چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اسی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون خجور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف تحقیق اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کیسے تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے کہو زمین پر چلو پھیرو اور پھر دیکھو کہ کیسے تخلیق کا آغاز ہوا پھر اللہ پیدا کرے گا دوسری پیدائش بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہی لیکن ان پر دھیان نہیں کرتی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر غور نہیں کیا اور اللہ کی مخلوقات پر اور اس بات پر کہ شاید ان کا وعدہ قریب آگیا ہو پس اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤئے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی نظر کرے کہ ہم نے پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو شخ کیا پھر ہم نے اس میں غلے انگور ترکاری زیتون خجور اور گنچان باغات میوے اور چارہ پیدا کیا تمہارے لیے اور تمہارے چوبائیوں کے لیے کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو کبھی پر پھیلائی ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں کہ کیا ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے دو روز میں زمین پیدا کی اور تم اس کے شریک تہراتے ہو وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے اس نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے اور زمین میں برکت دی اور اس میں غزائیں رکھ دیں چار روز میں جو مساوی ہیں مانگنے والوں کے لیے اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو الغرز قرآن حکیم انسان کو مشاہدہ اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے سامنے پھیلہی ہوئی وسیع و عریض کائنات اور اس میں جو موجود تمام مظاہر اور ان میں پوشیدہ سلسلہ از باب و علل اور اسرار و رموز پر غور و فکر کرے کیونکہ یہ ایک علم و حکیم خالق کی ایک عظیم تقلیق ہے جس کا کوئی ذرہ بے مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو سائنس مادی دنیا کی تسخیر کے منظم طریقے کا نام ہے قرآن حکیم نے انسان کی توجہ تسخیر کائنات کی طرف مبزول کراتے ہوئے انسان کے علم و جستجو کو محمیز لگائی چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر جئے تاکہ ان میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر آدھا کرو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور تمہارے لیے دریاں مسخر کر دیے اور سورج اور چاند دونوں جو گردشے کی ناہیں تمہارے لیے مسخر کر دیے اور شب و روز بھی کیا تم نے نہیں دیکھا کی اللہ نے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی شب و روز شمس و قمر اور ستارے اللہ نے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیے بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور زمین میں جو کچھ تمہارے لیے اکتا ہے رنگا رنگ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں وہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم خدا کا رزق تلاش کرو اور شکر بجا لاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے شمس و قمر مسخر کر دیے ہر ایک ایک مدت مقررہ تک چلتے رہیں گے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر دیا تم انہیں دیکھ رہی ہو پھر عرش پر قائم ہوا اور شمس و قمر کو کام پر لگا دیا ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہی وہ سب کچھ جو زمین میں ہے قرآن حکیم اور نظم کائنات قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں بکھرے ہوئے مظاہر فطرت ایک ایسے قانون اور تنظیم سے وابستہ ہی جس میں کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہی کیا تو خدا کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہی پھر بار بار نظر کر نظر تیرے پاس ناکام ہو کر اور تھک کر لوٹائے گی انسانی تخلیق اور مراحل تخلیق پر قرآن حکیم نے انتہائی بلیغ انداز میں درجہ جل گفتگو فرمائی اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی وہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کا آغاز مٹے سے کیا پھر اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا پھر اس کے آزا درست کیے پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہیں کان آنکھیں اور دل دیئے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو ایک محفوظ مقام رحم میں رہا پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا پھر ہم نے اس خون کو بوٹی کی شکل دی پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈی بنایا پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی کی طرح مقلوق بنایا بڑی شان والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے حیوانات کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ایک نظم میں منسلک اور گروہ در گروہ ہیں فرمایا جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں سورہ نمل میں چونٹیوں کے نظم زندگی سے اس طرح نقاب کشائی کی ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں گھس جاؤ کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں رون نہ جائیں پھر فرمایا چوپائیوں کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے بیچ میں سے ستھرا دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے پھر فرمایا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا گی اپنا مکان بنا پہاڑوں میں درختوں میں اور جہاں کھونٹیاں بانتے ہیں پھر ہر قسم کے پھل کھا اور اپنے رب کے صاف راستوں پر چل اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہی جو لوگوں کے لیے شفا بخش ہے بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرے قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ نے اشیائی کائنات میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا آج کی دنیا میں حیوانات و نباتات کے علاوہ دیگر چیزوں کا بھی جوڑا جوڑا ہونا دریافت کر لیا گیا ہی مثلا بجلی کا منفی اور مصبت چارج اور مقناتیس کا قطب شمالی اور قطب جنوبی لیکن قرآن نے اس حقیقت سے آج سے چودہ سو سال قبل ہی نقاب اٹھاتے ہوئے فرمایا زمین میں ہم نے ہر قسم کے پر رونق جوڑے اگائی ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سمجھو پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے نکلنے والی ہر چیز کے جوڑے بنائی اور لوگوں میں اور دوسری چیزوں میں بھی جن کو وہ نہیں جانتے قرآن حکیم نے نباتات کھیتی باڑی زمین کی روئیدگی پانی کی بھم رسانی آفات سماواتی سے زمین کی حفاظت اور نباتات کے لئے مناسب درجہ حرارت موسموں کے تغیر و تبدل کے ایک منظم اور مربوط عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان امور کو اللہ تعالی کی حکمت تاما قدرت کاملہ اور ربوبیت عاما کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا اللہ وہ ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے پھر ہم ان کو خوش قطع زمین کی طرف ہانگ دیتے ہیں پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے زمین کو پسے از مرک زندہ کرتے ہیں خدا ہی ہے جو ہواوں کو چلاتا ہی تو وہ بادل کو اُبھارتی ہیں پھر خدا اسے جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہی اور تہبتہ کر دیتا ہی پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہی پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہی اسے برسا دیتا ہی تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پیشتر تو وہ مہ کے اترنے سے پہلے ناؤمید ہو رہی تھی تو خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہی کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہی پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہی پھر ان کو دہبتہ کر دیتا ہی پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہی اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہی ان سے اولے نازل کرتا ہی تو جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہی اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہی وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں اس سے سبس کھیتی پیدا کی جس کے تہبتہ دانے ہی اور خجور کی گابے کے پھل کے گچھے جھکے ہوئے ہی انگور زیتون اور انار کے باغات بھئے کے دیگر متشابہ بھئے کے دیگر مختلف اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانے پیدا کیے پس وہ وہی کھاتے ہیں اور اس میں سے ہم نے خجور اور انگور کے باغات پیدا کیے اور پانی کے چشمیں بہائی تاکہ وہ ان کا پھل کھائیں حالانکہ وہ ان کے پیدا کردہ نہیں ہیں پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے چشموں سے چلایا پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں اگائیں پھر وہ تیار ہوتی ہے تُو تُو انہیں زرد پکی ہوئی دیکھتا ہے پھر وہ اسے چورا چورا کر ڈالتا ہے بے شک اس میں اقل مندوں کے لیے نصیحت ہے انسان نے جب سے کائنات پر غروف فکر شروع کیا تو اس نے زمین و آسمان اور کائنات میں پھیلے ہوئے سیاروں کے بارے میں مختلف نقطہ ہائے نظر اختیار کیے فشا غورہ زمین کو متحرک اور بتلموس ساکن مانتا تھا بات کے سائنس دانوں نے زمین کو متحرک اور سورج کو ساکن قرار دیا اور سائنس دول مدت تک اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد اس منزل تک پہنچی جس کی قرآن نے پہلے سے نشاندہی کر دی تھی قرآن نے نہ صرف سورج اور چاند کو گردشے کی نام بتایا بلکہ پورے نظام فلکی کے باہم مرتب اور چند قوائد و اصول کے تحت منظم ہونے کی بھی نشاندہی کر دی درجہ زیل آیات میں نظام کائنات کے ان حقائق کو بیان کیا گیا ہے کیا منکرین دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں متحد تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا اور ہر زندہ چیز پانی سے تخلیخ کی پھر آسمان کی طرف توجہ کی جو اس وقت دھوان سا تھا سو اسے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آجاؤ خوشی سے چاہے زبردستی سے اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا تم انہیں دیکھ رہے ہو اس نے آفتہ پر مہتاب مسخر کر دیے جو دونوں گردشے کی ناہیں اور شب و روز بھی رات ان کے لیے نشان ہے ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں تو لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں سورج اپنے ٹھیکانے کی طرف چلتا ہے یہ غالب و علیم ذات کا مقرر کردہ انداز ہے اور چاند کی ہم نے منازل مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہی جیسے خجور کی خوشک ٹہنی نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں وہ وہ ہے جس نے شب و روز اور آفتاب و مہتاب پیدا کیے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزل مقرر کی تاکہ تم سالوں اور حساب کا تعیون کر سکو اللہ نے یہ چیزیں ایک تدبیر کے تحت بنائی وہ اہل علم کے لیے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے ہم نے رات اور دن دو نمونے بنائی پھر ہم نے رات کے نمونے کو مٹا دیا اور دن کے نمونے کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو برسوں اور حساب کا تعیون کرو اور ہر شئی ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی مہینوں کی گنتی اللہ کے ہم بارہ ہے اللہ کی کتاب میں درج ہے جس روز کے زمین و آسمان پیدا کیے گئے وہ وہ ہے جس نے ستارے بنائی تاکہ تم ان کے ذریعے بھری اور بھیری تاریکیوں میں راہ تلاش کر سکو کائنات میں ہر شئی ایک خاص انداز اور تناسب سے پیدا کی گئی ہے کہ جس میں تغیر و تبدل رنمان نہیں ہوتا اس حقیقت کو درجہ زیل آیات میں بیان کیا گیا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کے خزانے ہیں لیکن ہم اس کی صرف ایک خاص مقدار ہی اتارتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا وہ عزیز و علیم کا اندازہ ہے کیا وہ لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کیا کرتی پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین اور اس سب کسی کو جو ان کے درمیان ہے مگر ٹھیک ٹھیک اور مدت معین کے ساتھ اللہ کی تقلیق میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اللہ کے دستور میں آپ کبھی تبدیلی نہیں پائیں گی اور نہ ہی اس کے طریقے کو منتقل ہوتا پائیں گی اسلام نے علم و سائنس کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے مظاہر فطرت میں غور و فکر کرنا انسان کے لیے فرض قرار دیا تجربہ اور مشاہدے کو حصول علم کے ذریعے کے طور پر سند مانا اور مختلف شبہہ علوم کی طرف انسان کی نہ صرف توجہ مبزول کرائی بلکہ اس کے سامنے بے شمار سائنسی حقائق اور نتائج پیچ کر کی اسے یہ دعوت دی کہ وہ قرآن کی رہنمائی میں کائنات میں ڈوب کر اسرار فطرت کی نقاب کشائی کرے قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے جو گم گشتہ راہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی سائنسی علوم سے بحث کرنا قرآن کا اصل اور حقیقی موضوع نہیں ہے تاہم زمنن قرآن حکیم میں کم و بیش ہر شعبہ علم کا ذکر آیا ہے لطفی جمعہ لکھتے ہیں وہ کتاب جو اسفہ العرب پر نازل ہوئی محض ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ تقریباً تین سو علوم کا منبعہ ہے مثلاً شرع، لغت، تاریخ، عدبیات، طبیات، فلکیات اور فلسفہ وغیرہ اور ان میں سے اکثر علوم کا راست ماخص خود قرآن ہے البتہ اس زمن میں یہ امر نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کا روجہان انتہائی خطرناک ہے کیونکہ سائنسی اصول و نظریات میں تجربہ اور تحقیق کی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رنما ہوتی رہتی ہیں جبکہ قرآن حکیم وہ آخری الہمی کتاب ہے جس میں ترمیم و تغیر کی گنجائش نہیں ہے قرآن کی بنیاد وحی پر ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں جبکہ سائنس کا دار و مدار انسان علم و تجربے پر ہے کہ جس میں کسی بھی مرحلے میں خطا سے معورہ نہیں قرار دیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ حالات واقعات اور جدید انکشافات کے مطابق قرآن کی تفسیر و تعبیر کی جتنی کوشش ہوئی جمہور مسلمانوں نے کبھی انہیں پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا اسی انداز کی کوششوں کے بارے میں علمہ اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کو یہ مسلق ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مؤمن کو غلامی کے طریق دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں دین اسلام اور سائنس کا صحیح علم عطا فرمائے آمین سائنس اور سائنسی طریقے کار سائنس کا لغوی معنی انگریزی لفظ سائنس لاتینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے محقوظ ہے جو علم و دانش کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں سائنس کے لیے مطلقاً العلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسطلاح میں سائنس کا معنی محدود کر کے نظام فطرت کے ایسے علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے جو مشاہدہ تجربہ اور غور فکر سے حاصل ہو انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں سائنس ایسے نتیجے کی تحقیق کا نام ہے جس سے عالمگیر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے دیگر کئی علماء نے سائنس کی اپنی اپنی انداز سے تعریف کی ہے مثلاً ڈیمیٹر لکھتا ہے سائنس مظاہر فطرت کے مربوط علم اور مختلف مظاہر کے باہمی تعلق کے تعقل کا نام ہے سائنسی علوم کی قلید کائنات کے قدرتی واقعات اور ان کے حالات کے مشاہدے سے کچھ نتائج عقص کرنا ہے پھر ان نتائج کو ایک نظم و ترتیب سے جمع کر دینا ہے اور ہر درست سائنسی نتیجے کو ہم ایک علمی حقیقت یا قانون قدرت سمجھتے ہیں مشاہدہ تجربہ اور غور فکر سے حاصل ہونے والے علمی حقائق کے موطی جب ایک لڑی میں پرو دیے جائیں تو سائنس کہلاتے ہیں انسان نے جب سے ہوش و آگہی کی آنکھیں کھولی ہیں وہ اس تلس میں ہستی کے معممے میں غور کر رہا ہی جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہی اس وقت سے لے کر جبکہ ابتدائی احد کا انسان پہاڑوں کے غاروں سے سر نکال کر سورج کو دلو و غروب ہوتے دیکھتا تھا آج تک جبکہ وہ علم کی تجربہ گاہوں میں فطرت کے بے شمار حقائق بے نقاب دیکھ رہا ہی اس کتاب کے آغاز و انتہا کو ڈھونڈ رہا ہی لیکن سائنس نہ ہمیں آغاز کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے اور نہ انجام سے آگہ کر سکتی ہے سپینسر لکھتا ہے ماہیتِ اشیاء سے ہم بالکل نواقف ہیں ہمیں آغاز کی غبر ہے نہ انجام کی زیادہ سے زیادہ سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ مادہِ کائنات ازل سے منتشر حالت میں تھا لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت کیوں کر پیدا ہوئی اسی طرح مظاہر و موجودات کی نیرنگی کا سلسلہ کچھ ایسا لامت نہ ہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انجام کیا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ علمِ حقیقی نہ حاصل ہوا ہی نہ ہو سکتا ہے سائنس کوئی جامد علم نہیں بلکہ پہہم مشاہدات اور مسلسل غور و فکر سے اخشدہ نتائج کا نام ہے یہ ایک متحرک علم ہے اگر یہ علم اپنے ارتقاء اور حرکت مسلسل کو ترک کر دے تو جلدی اپنی سائنسی حیثیت کھو دیتا ہے جدید سائنس کے نشو اور ارتقاء کے اسباب جاننے کے لیے سائنسی طریقے کار کا سمجھنا ضروری ہے سائنسی طریقے تحقیق ایسے حقائق کے مشاہدے پر مبنی ہے جو مشاہدہ کرنے والوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ زیر غور حقائق پر حاوی قانون کو دریافت کر سکیں چنانچہ سائنس دانوں کے لیے علم کی بنیاد مشاہدات غور و فکر پیمائش آزمائش اور تجربے پر ہوتی ہے وہ اپنے مقصوص طریقوں سے علم و تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں اور فکر و نظر کی گھتیاں سلجاتے ہیں اور سائنس دان اس طریقے تحقیق کو سائنسی طریقے کار کہتے ہیں سائنسی طریقے تحقیق کے تین مراحل ہیں مشاہدہ اور تجربہ اخص نتائج اور تنظیم نتائج مظاہر فطرت اور احوال کائنات سائنس کا خام مواد ہے اور ان کا باہمی تعلیل رشتہ سائنس کی بنیاد پر ہے سائنس کا اصل کام حقائق کے مشاہدے سے شروع ہوتا ہے گویا مشاہدہ سائنس کے لیے نقطہ آغاز ہے سائنسی مفہوم کے اعتبار سے مشاہدہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا بغور دیکھنا سننا محسوس کرنا چکھنا سونگنا اور پھر کوئی ایسا پہلو جسے ہمارے تجربات غلط ثابت نہ کر سکیں یہ مشاہدہ کہلاتا ہے مشاہدہ ہمیشہ انتخابی ہوتا ہے اور جان سٹیورٹ اس کے بارے میں لکھتا ہے مشاہدات کی تقسیم اور اس کے مظہر پر غور و فکر ہمارے پیش نظر مقصد کو پورا نہیں کر سکتے حالانکہ پہلی نظر میں ہمیں انتشار ہی انتشار معلوم ہوتا ہے اور ہر انتشار کا حقیقی معنوں میں تجزیہ کرنا چاہیے اس کے بعد انتشار کے اسباب میں سے واضح اسباب کو الگ کر دینا چاہیے پھر اس سے واضح نتائج اقس کرنے چاہیے جب ایسا کر لیا جائے تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کن اسباب پر یہ نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اس کے معلوم کرنے کے لیے ہمیں حقائق کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں مگر کارکانے قدرت میں موجود ہیں سب سے پہلے ہمیں ذہنی تجزیہ کرنا چاہیے اور ہر شخص جانتا ہے کہ سے ایک حد تک مختلف ہوتا ہے مشاہدہکار وہ نہیں جو نگاہ کے سامنے آنے والی اشیاء کو صرف دیکھ لے اور بس بلکہ حقیقی مشاہدہکار وہ ہے جو ان اجزاء کا تجزیہ کری جن سے مل کر وہ شئی بنتی ہے اور اس کے لیے غیر معمولی دانش کی ضرورت ہوتی ہے تجربہ بساوقات سائنسدان کائنات کے حالات و واقعات کا مشاہدہ براہ راست ان کی قدرتی حالت میں کرتا ہے لیکن بعض حالات میں وہ اپنی لیبارٹری میں کائنات کے مطلوبہ حالات و واقعات کو مصنوعی طور پر پیدا کر کے ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہی عمل تجربہ کہلاتا ہے تجربے کو مشاہدے پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ زیادہ قابل اعتماد تجزیہ کو ممکن بناتا ہے اس میں مشاہدہ کر تجربات کو اپنی مرضی سے بار بار اعادہ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اقص شدہ نتائج میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے نیز اس طرح تحقیق کو کم و بیش حصوں میں تقسیم کر کے تحقیقی کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے جان سٹیویٹ مل کے نزدیک تجربہ مشاہدے کی بہت بڑی توسیح ہے بغیر تجربے کے مشاہدہ نتائج اور بقا اور باہمی کی تحقیق کر سکتا ہے لیکن ازباب کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تجربے کو ہر حالت میں مشاہدے پر فوقیت حاصل ہے بعض صورتیں اس کے برعکس بھی ہیں مثلاً ارضیات، نباتات، فلکیات، موسمیات تاریخ اور دیگر معاشرتی علوم میں ہمیں زیادہ تر مشاہدے پر اکتفا کرنا پڑتا ہے اور مکانیات اور طبیات، کیمیا اور دیگر طبی علوم میں تجربے کی اس حد تک احتیاج ہے کہ اس کے بغیر ان علوم کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے سینسی متعلیے کے لیے پہلا قدم حقائق پر پہنچنا ہے اور اس کے آداد و شمار اکھٹے کرنا ہے اس زمن میں غیر جانبداری انتہائی ضروری ہوتی ہے اور جلدبازی، ابحام اور دوسرے درجے کی شہدت کی قبولیت تجربے کے آداد و شمار کو نتائج سے گڑمٹ کر دینا یا پھر پہلے سے سوچے سمجھے نظریے پر اغس کرتا حقائق کو چسپان کر دینا انتہائی غلط اقدام ہے دوسرا مرحلہ آداد و شمار کا ٹھیک تھاک اندراج ہے درحقیقت تمام سینسی انکشافات، درست پائمائش عدد نتائج کی دیدہ ریزی سے چھانبین اور صبر آزمہ محنت کا سمرہ ہے تیسرا مرحلہ آداد و شمار کو مفید شکل میں لانا ہے چونکہ آداد و شمار تعداد میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جب تک کہ ان کا مزید تجزیہ کر کے انہیں آسان استلاحات میں بدل نہ دیا جائے یہاں غلطی کا واضح امکان رہتا ہے کیونکہ حقائق کو آسان استلاحات میں تبدیل کرنے میں کچھ نہ کچھ نظرانداز ہو سکتا ہے اس لیے ایسی کوشش انتہائی محتاط اور معقولیت کی حد کے اندر ہونی چاہیے حقائق سینس کے لیے خام مواد کی حیثیت رکھتے ہیں حقائق اگر ایک دوسرے سے الگ الگ اور لا تعلق ہوں تو کوئی سینس پیدا نہیں کر سکتے اس لیے اس کے بعد سینسی طریقہ کار کا لازمی مرحلہ عمومیت اور کلیہ سازی ہے جو متعلیہ کو تبایی منزل پر پہنچاتا ہے واقعات کے سارے سلسلے میں ایک اکسانیت دیکھی جا سکتی ہے جو ان کا قانون کہلاتی ہے اور پھر ایک فارمولہ تلاش کیا جاتا ہے جو ان سب پر لاغو ہوتا ہے یا حقائق کے ایک مجموعے کی پہلے سے ایک مصدقہ قانون سے مطابقت دکھائی جاتی ہے اور پھر موضوع فارمولے کی تلاش میں سینس دان کو کبھی اپنی بصیرت کی مدد مل جاتی ہے لیکن اکثر وہ اکیبہ دیگرے چابیاں لگاتا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے صحیح چابی مل جاتی ہے جو تعلیق کو کھول دیتی ہے کسی قانون کی تلاش میں کبھی استقرائی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور کبھی استقراجی اور گاہ سینس دان دونوں طریقوں کے امتزاج سے کوئی قانون تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی مثال نیوٹن کی پرنسپیہ سے ہے جس میں ازباب سے حقائق اور حقائق سے ازباب کی طرف دہرا سفر ہے